اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پیاز رولا رہی ہے سو روپے کلو کے اوپر جا چکی ہے آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پیاز کے سنزلے میں حکومت کر کیا رہی ہے کیا یہ کالا بازاری کے نتیجے میں پیاز کے ادام بڑے ہیں یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے یا ناظرین دراصل پیاز کے مہنگے ہونے کی اصل وجہ یہ ہے جو انسیزنل رین ہوئی ہے غیر موسمی بارش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یا تو پیاز کی فصل خراب ہوئی ہے یا تو پھر کسانوں نے نئی فصل اگائی نہیں ہے جس کے نتیجے میں مارکٹ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اچھا رہا ہے اگر مہینے والی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال جانوری میں پیاز کا جو دام تھا وہ ہزار روپے کنٹل تھا آج یہ بڑھتے بڑھتے پانچ ہزار روپے کے اوپر تک جا چکا ہے جہاں غیر مارکٹ میں خود پیاز ایک خوشخبر یہ ہے کہ کل یعنی ستہ ویس تاریخ کو شہر ہیدرباد کے سرور نگر علاقے میں وہاں کے ویجیٹیبل مارکٹ میں اور دوسرا مہدی پٹم رہتو بزار میں آپ کو ایک کلو پیاز چالیس روپے کلو کے حساب سے ملے گی لیکن آپ یہاں پر دس کلو پیاز ایک ساتھ نہیں خرید پائیں گے بلکہ ایک کلو ہی ملے گی چالیس روپے سے ملے گی یہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک سبسٹیوٹ کے طور پر ایک آلڈرنیٹ انتظام کیا گیا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس بات کی امید کی جارہی ہے کہ پیاز کا دام جینوری تک کم ہونے والا نہیں ہے پیاز ابھی رولائے گی اور ایک اہم اس کے اندر ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ہیدرباد کے اندر بالخصوص ہندو کے مسلم شادیوں کا سیزن چل رہا ہے جس کی وجہ سے پیاز کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پیاز کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈیمینڈ بہت ہے سپلائی کم ہے اور فصل اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کنٹل کے پیچھے تقریباً بیس کلو پیاز خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجبوراً اسے مہنگا ہونا پڑا لہذا انتظار کیجئے اور اس بات کی ضرور دعا کیجئے کہ غیر موسمی بارش نہ ہو اسی غیر موسمی بارش کی وجہ سے یا تو فصل ہوئی نہیں ہے یا تو جو فصل ہوئی ہے وہ خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیاز مہنگی ہے